موسیقی موسیقی لونگیں ہیں تین چھوٹی الائچی بادیان کے پھول ٹوٹے ہوئے کالی مرچے دو ٹی سپون زیرہ دو ٹی سپون سونف دو بڑی الائچی اور تین تیز پتہ تھے اور یہ ہم نے کھڑا گا رہا مسالہ تو اس کا پوڈر بنا لینا ہے تو پیاز ہم نے دیکھیں مستقل چمچ چلانا ہے تو پیاز میں میں نے چکن ڈالی چکن ڈالنے کے بعد میں نے اس میں لحسن ادرک ایڈ کر دیا چکن میری اچھی خاصی تقریب میں ایک کیجی سے زیادہ چکن تھی میری ہم اس میں مسالے ڈالیں گے کیونکہ میں نے حل دے لکھ preguntas اور دوسرے مسالے بھی جو شامل کریں گے وہ یہ میں نے پسوی مرچے اس میں دو ٹی سپون بھر کے ڈالی ہیں اور میں نے اس میں چارٹ مسلہ بھی ڈالوں گی پسابہ دھنیا بھی دو ٹی سپون بھر کے ڈالائے اور میں نے اس میں دو ٹی سپون کٹی ویں بھی ڈالیں玫eding دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ کے پاس چکن کیوبز ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اجین و موتو بھی لوگ ڈالتے ہیں اور یہ ایک ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ ہے جو میں نے اس میں ڈالا ہے اور میں نے اس میں بعد میں کوٹیوی مرچے بھی دو ٹی سپون ایٹ کر رہی تھی دو ٹی سپون پرشوی مرچے دو ٹی سپون کٹیوی مرچے دو ہی ٹی سپون پیساوا دھنیا ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور دیر ٹی سپون کے قریب چکن پاڈر تھا اچھا سا بن گیا تو میں نے اس میں پانی ڈالا اور میں نے نمک اس کا چیک کر رہی ہوں کہ نمک ہم نے کتنا ڈالنا ہے کیونکہ پہلے تھوڑا ہم نے چکن گل آئی ہے اب اس میں جب اوبال آ گیا تو میں نے آلو ایک میں سے دھو کر کے آلو ڈال دی اس میں تاکہ آلو اس میں اچھے سے گل جائے نا اور اس کو چولا ہم نے اس کا میڈیم ٹو ہائی پہ رکھا ہے کیونکہ میں نے سیلہ چامل اُبلتے ہوئے پانی میں رکھے تھے اُبلتا ہوا میں نے تیز اپنے کیٹل میں پانی اُبالا اور وہ گرم پانی میں ڈالنے سے ہوا یہ کہ میرے چامل اچھے سے کھلے کھلے ہو گئے اور میں نے بعد میں جب ان کو چامل کو پلٹا ہے تو پھر ہم اس کو دھولیں گے اب اس میں آپ نمک چیک کر لیں جو دوسری چیزیں ہیں اب ایٹ کریں گے اس میں ابھی میں نے اس میں تمہارا ٹاماتر ڈالیں تو یہ دو بڑے بڑے تمہارا تھے جن کو میں نے قدو کش کر لیا تھا یہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور اس کو ڈال کے مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دہی ایک پیالی دہی وہ میں نے لیا ہے اچھا ٹاماتر میں میں نے دو لیمن نہیں چھوڑ دیے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ایک پیالی دہی ہے جو میں نے ڈال کے اس کو بھی ہم نے چمچہ لانا ہے آپ کو یہ پانی نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے جیسے میرے پانچ کپ چامل تھے تو میں نے تقریباً چھے کپ پانی ڈالا تھا اور میں یہ بہت تیز چھولے پہ نہیں دم پہ چامل دم دوں گی کیونکہ یہ میں سیلا رائس کی بنا رہی ہوں اور یہ کھڑا کر مسالہ جو میں نے پیسا تھا فریش یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو سب کو چمچ چلایا اور آلو بھی میرے کچھے ہی ہیں آدھے ڈن ہوئے میں باقی آدھے یہ تہہ میں جب دم پہ لگیں گے چاملوں کے ساتھ دم ہوں گے اب اس میں ہم تہہ لگا لیں گے سارے ہرے مسالے کی جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہے ہردنیا پدینہ ہری میرچیں اور ٹوماٹر میں نے کاٹ کے رکھا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کا نمک چیک کر لیجئے گا نمک بہت ضروری ہوتا ہے اب میں نے اس میں سارے چامل ڈالے کیوں کہ مجھے یہ بہت سارا پانی نہیں ڈالنا اس میں یہ والے چامل نہیں ہیں جو ہم پسا کے یا پورا چامل اس میں پکا کے دم دیں گے چاملوں کے پانی سمیت میں اسے دم پہ لگاؤں گی تاکہ سیلا چامل اسی کم پانی میں کھلے کھلے پکے اور یہ آپس میں جڑیں بھی نہیں کیونکہ لیمن اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ دم پہ رکھ کے پکانے ہم نے آپ اس میں دیکھیں پانی کا اندازہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ میں نے اگر پانچ کپ چامل لیتے تو چھے کپ میں نے پانی ڈالا تھا اب اس کے اوپر ہم ہرا مسالہ جو ہے وہ گارنش کر دیں گے میں نے ہر دھنیا پودینہ ہری مرچے ٹاماٹر جو بھی ہمارے پہ مسالت ہے وہ ہم نے ڈالے ابھی ہم نے اس میں زردے کا رنگ نہیں ایٹ کر رہا ہے اب ہم کپڑا لگا کر اس کو سٹیم دیں گے پہلے میڈیم ٹو ہائپ ہے اور میں نے اس پہ کپڑا لگایا اب اس کو ہم نے سٹیم دی سٹیم دینے کے بعد میں اس کا چولہ دم پہ چھوڑ دوں گی اور میں نے پورے تھرٹی منٹ تیس منٹ میں نے اس کو دھمپے لگایا تھا اور تیس منٹ پہ جب میں نے کھولا ہے تو یہ اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں میں اب اس میں زردے کا رنگ جو میں نے کھول کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی آپ کو جتنا زردے کا رنگ ڈالنا ہے یلو فوڈ کلر ڈالنا ہے زردے کا رنگ وہ ڈالیں اور میں نے اس میں اوپر سے جو گھی ڈالا ہے وہ میں نے دیسی گھی دو چمچے بھر کے وہ ڈالا ہے اچھا ہے تو میں نے یہ دیسی گھی ڈالا اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو شکل سے اندازہ ہو رہا ہوگا یہ یقین کریں کہ اتنے مزی کی پلاوبریاں نہیں بنی تھی اور اتنی جوسی ہے کہ آپ کو ہاتھ آپ کے اس کے چپکیں انگیز سے نا اور ایک سارا جوز اور سارا فلیور اس میں آ گیا تھا یہ کھانے میں بہت مزیدار اور بہت ہی جھٹ پٹ مزیدار اور آسان سی ریسیپی اور میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ریسیپی لاتی ہوں تاکہ آپ اپنے کچھن میں بنائیں اور آپ کو ان مزہ آئے کیونکہ آپ کو بہت ٹائم کچھن میں نہیں گزارنا پڑے گا اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں پکانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو میری ریسیپی حاضر ہے میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں جانوے والوں اور شداروں میں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور آپ اس سے کوئی چیز اور جانا چاہتے ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی فرمائش کامینٹس باکس میں کریں اور میں انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور بنا کے بتاؤں گی یہ میں سمپل روز کے کھانے بتاتی ہوں جو ہم روز اپنی زندگی میں بناتے ہیں تو میں محسن اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک مسجد آسی رسیبی کے ساتھ تب تک کیلئی جازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ